بسم اللہ الرحمن الرحیم سی او ایم اے فو ار ٹی اے بی لی آپ بکثری بولتے ہیں کمفربل تو اس کا ذرہ پراننسیشن ذرہ غور سے چیک کر لی جاگا آج کا ورڈ پراننسیشن کے حوالے سے لکھ لی جئے گا جو آپ نے کرنا ہے تو وہ یہ لفظ ہے جی جو آپ کے ذمہ رہا آپ بھی چیک کر لیں گے اس کا صحیح پراننسیشن تاکہ تاکہ بولنے میں آپ کو کوئی دشواری نہ ہو ہوگا جناب ہم چلتے ہیں بغیر کسی ڈیلے کے اپنے سیشن کی جانب اور جناب سکرین آپ کے سامنے آ جاتی ہے جی میرے پی سی کی اور لیجے جناب پہلا حصہ ہماری آج آپ تھوڑا سا چونکیں گے اور چونکانا بھی ایک کام ہے جی اور چونکنا ایک کام ہے انرجیز آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں جب آپ یہ دیکھیں گے ہاں جی ایک نئی ونڈو آپ کے لیے کھولنا چاہتا تھا کہ علم کی کہیں حد نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی یہ سپوگن انگلیش کورسز کا حصہ ہوتا ہے اور یہ نہیں دیکھیں گے آپ شو تو دیکھتے ہی آئے ہیں لیکن اب پتہ نہیں آپ کو فرق بھی پتہ ہے شو کا سنکرز کا یا زپر کا یا جو بوٹ ہے بوٹ شو جوگرز ان سب کا فرق آج ہم جلدی سے کلیر کر لیں گے جی تو یہ ہے جی ہمارا پہلا سیکشن آج کے سیشن کا پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساری آؤٹ لائن لیکن آج وہ نہیں دکھا رہا کیونکہ آج ہم نے کرنی ہے آپ سے دھیر سارا دھیر ساری باتیں علمی تو لیجئے جناب یہ آپ کے سامنے شو اور دیکھیں جی آپ جس شو کو صرف شو کہہ دیتے ہیں یہ شو ہے بہرحال اور اس کے حصوں کو ذرا ایک دفعہ جلدی سے دیکھئے آئندہ جب کبھی آپ اچھا شو اس لیے مجھے یاد بھی آیا کہ میں ٹاپ ٹو ٹو شروع کروں یا ٹو ٹو ٹاپ شروع کروں ڈریسنگ کے اسی طرح پارٹس آپ جب دیکھیں گے تو حیران ہوں گے ایون شرٹس کی اگر کائنز دیکھیں گے تو پھر آپ حیران ہوں گے تو یہ ہے جی کام میرا ایک ونڈو کھولنا کام ہے باقی آپ جتنا اس علم کے دنیا میں آگے جا سکتے ہیں جائیے تو یہ دیکھئے جی یہاں تک کی ڈیپٹ میں آپ کے ایک شو کے اور اس کے حصے آج اس لیے یاد آیا میں آپ کو بتا رہا تھا کیونکہ کل ہم نے کیا ہم نے کہا تھا میں جوتا پہن رہا ہوں آپ نے آج پہنا ہوگا یقینا تو کیا ہم اس کی انگریزی استعمال کریں گے کل ہم نے یہ سنٹنسز ڈسکس کیے تھے تو بتائیے جی میں جوتا پہن رہا ہوں آئی ایم ناٹ ویرنگ بٹ پٹنگ آن یس سٹوڈنٹ سویہ سیڈ دے دیکھ گریٹ اور اگر نہیں کہا سکا ہو سٹوڈنٹ جس نے یہ نہیں بولا وہ ہے غلط تو جناب آپ کو اب یہ بالکل سیچویشن جس سے ریلیونٹ ویکیبلری ساری اور سنٹنسز یاد ہونے چاہیے تو جناب آئی ایم پٹنگ آن مائی شو ٹھیک ہے ویلڈن اور اتاریں گے تو کیا کہیں گے آئی ایم ٹھائیکنگ آف مائی شو آئی ایم ٹھائیکنگ آف مائی شو ہوگے یہ جوتا اتار رہا ہوں جوتے اتار رہا ہوں تو اویسلی شوز آ جائے گا تو لیجے جناب اس میں سارے یاد رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ آپ کو معلوم ہے پہلے سے ہیل سے شروع کرتے ہیں جہاں وہی ہیل جس سے اکثر لوگوں کا لب کریئر جو ہے شروع ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کے بغیر کیا کریئر اور اس کے بغیر کیسا کیسی جوانی اینیویز جی یہ ہیل جناب اور یہ پتہ ہی ہے پہلے ہی آپ کو یہ ہیل کیپ ہے اس کے اوپر جو ہلکا سا بینڈڈ فارم ہوتی ہے شو کی ہیل کیپ یہ ضرور یاد رکھیں گے پھر یہ یاد رکھیں نہ رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن شو لیسز ضرور یاد رکھیں گا شو لیسز کہیں گے زیادہ بہتر ہے لیسز تو مطلب ٹراؤزر لیسز بھی ہو سکتے ہیں اور دوجہ سے ہی زاربند کو کہتے ہیں اس طرح ہو سکتے ہیں نا اور بھی لیسز تو یہ شو لیسز کہیے گا تو زیادہ بہتر ہے تس میں اردو میں اردو میں الگ لفظ ہے بالکل اور یہ جناب لیسز کے نیچے جو تنگ اسے تنگ کہیں گے اردو میں بھی ہم اس کے لیے زبان ہی کا استعمال کرتے ہیں جوتے کی زبان کا تو زیادہ تنگ کہیں گے لیسز اور یہ ہے جی ٹو کیپ ٹو آپ کو پتا ہے نا ریلیونٹ ویکیبلری بھی آپ ساتھ ساتھ ڈائیجیسٹ کرتے رہیں گے اور ٹو آپ کو پتا ہے کہ کہتے ہیں فٹ کے ہمارے انگوٹھے کو ہاتھ کے انگوٹھے کو تھم کہیں گے سائلنٹ کے ساتھ بولیں گے ریمیمبر تھم اور اسی طرح اس کو کہیں گے پاؤں کے انگوٹھے کو کہیں گے ٹو تو یہ ہے ٹو کیپ شو پر یہ جگہ ہوتی ہے ٹو کیپ یہ نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کو ضرورت نہیں یاد رکھنے کی سول ہے سول کے حصے ہیں ویلٹ ہے یا سائیڈ جو ہے ویمپ کہلاتی ہے جہاں سے آپ کا جوتا مردوں کا جوتا اکثر ٹوٹتا ہے لڑکوں کا جوتا جہاں سے اکثر اگر کمپنی اتنی اچھی نہیں ہے تو یہاں سے کریک ہو جاتا ہے ناشو اسے ویمپ کہتے ہیں اس جگہ کو یہ ہے جی تھروٹ لیسز اور ٹنگ کے آگے ہے یہ جگہ اس لئے اسے کہتے ہیں جی تھروٹ اور جس میں آپ تس میں ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں آئی لیڈز ٹھیک ہے جی آئی کی تہہ کی ہوتی ہے یہ جگہ یہاں تس میں ڈالتے ہیں یہ اہم ہے بچہ اب تک چار اہم لفظ آپ ہیل ہیل شولیسز ٹنگ آئی لیڈز ٹھیک ہے جی یہ چار ابھی تک اہم اسے آپ پڑھ چکے اور یہی چار بھی اگر آپ یاد رکھ لیں تو that's enough اور کیونکہ مجھے تو طلب رہتی ہے نا علم کی جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی دیکھیں آپ سول اس سارے کو کہتے ہیں یہ سارا سول ہے لیکن اس کے الگ الگ حصے ہیں یہ سارا نیچے والا سول ہے سول خاص طور پر وہ نیچے والا حصہ ہے نا اس کے اس کو کہتے ہیں سول جہاں مٹی لگ جاتی ہے زیادہ زیادہ کیچڑ لگ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ جو اندرونی حصہ ہوتا ہے سول کا اوپر والا حصہ ہے نا سول کا اوپر والا اسے انسول کہتے ہیں انسول انسول جو سول کے اوپر اندرونی حصہ ہوتا ہے جوتے کے اندر اسے انسول کہتے ہیں anyways وہ یہاں نہیں ہے اچھے جناب اور جیسا کہ پہلا سیکشن آج کے لیے صرف چینج کیا تھا ہم نے دیکھیں جی کیا کیا ہیں کیا کیا ہیں اچھے ایک منٹ ٹھیر یہ کیا میں آپ کو میں نے تو بالکل غور نہیں کیا کہ میں نے فلیس کر دیا ہے یا نہیں اوکے جی ہوا وائے فل ہے فلیس سکرین شیئر کوئی پرابلم ہو تو زلط جلدی سے آئیم پوٹنگ آن مائی شوز لکھا جی زیشان آوان نے آئیم ٹھیکنگ آف شوز زینب نواز نے اور ملک منیر زینب نواز پری ایکٹیو اور ناصر زبیر یہ لوگ ہیں جی ایکٹیو بلکل بیٹھے اور سادیہ سرور فیضہ فیضہ وائلکم السلام خیزر ملک آیا کرو جی آپ کو بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ انگلیش کی سپیشلائزیشن کر رہے ہیں سونیا یوب is there after so many days عثمان غنی سانہ شفی in the top of the list اوکے جناب آئیے اپنے نیکسٹ ہے جی ای ہی آ گیا اوکے اس میں آپ دیکھئے جناب جو آپ کو اہم لگے اچھا لگے وہ سارے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک نئی دنیا کے لیے کہ بھئی چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں جیسی ہم دیکھتے ہیں اور یہ کسی بی ایس میں کسی ایم ایس میں کسی پی ایش ڈی کے پروگرام میں کسی سکول میں کلاس روم میں نہیں پڑھایا جائے گا سوائے اسل کی کلاسز میں سوائے سپوکن انگلیش کی آئیلڈز کی کلاسز میں وہاں یہ سب کچھ ضروری ہے اس میں سے جو اہم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہائیکنگ بوٹس ہیں یاد رکھئے دیکھیں نیچے ہیں یہاں سے ہائیکنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں ہائیکنگ کیا ہے اگر نیا لفظ ہے تو دیکھ لیجئے جناب ویکیبلری کا پورشن ہمارا چل رہا ہے یہ اور اس میں آج شو ویکیبلری کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کلایمنگ شوز پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اور ہائیکنگ کرنے کے لیے ہائیکنگ آپ کو معلوم ہے لمبا سفر آپ نے ہائیکنگ پہاڑوں پر ہائیکنگ چھ گھنٹے کی اگر آپ جا رہے ہیں ٹی بی گلی تو آٹھ گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے آپ کی ہائیکنگ تو پہاڑوں پر چڑھنا ہے اور کبھی پیدل پہاڑوں کی طرف چلنے کو کہتے ہیں ہائیکنگ ڈیفیکلٹ جو راستے ہیں ان پر چلنے کو ہائیکنگ کہتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے جی آپ کرتے ہیں استعمال سنیکرز یو ایس میں اسے سنیکرز کہتے ہیں یونائیٹڈ سٹیٹس میں اور یو کے میں ٹرینرز کہتے ہیں سنیکرز ٹھیک ہے جی تس میں ذرا کھلے کھلے بڑے بڑے ہوں گے ان کے اور ساکر کے شوز آپ کو پتہ ہے نیچے وہ چھوڑے چھوڑے لگے ہوتے ہیں تاکہ ہم بھاگتے ہوئے پھنس لینا ساکر کے آکے یہ بس تین اہم ہیں ان کو دیکھ لی جائے گا آپ مزید شوز لیں جی یہ آگر ایک کچھ زیادہ زیادہ خواتین کے لگ رہے ہیں نی ہائی بوٹس ہیں جی نی ہائی بوٹس سردیوں میں جیسے آج کل نی ہائی بوٹس بہت ہی انچے سب سے انچے ہیں یہ جو دیکھیں آپ کو نی ہائی بوٹس کہیں گے انہیں نی ہائی بوٹس یہ بوٹس ہیں سمپلی مردوں کے بھی ہوتے ہیں بوٹس اور شو میں آپ کو فرق پردے چل گیا تو یعنی بوٹ میں کچھ اضافی فلیپ اوپر کی طرف لگا ہوتا ہے اور اگر جناب اور اس میں سے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں جو اہم ہیں جی ہمارے ہاں مستعمل اتنے نہیں ہیں یہ ڈیزرڈ بوٹس ہیں سہرہ میں چلنے کے لئے ہیں ہمارے ہاں دو ہی مستعمل ہیں زیادہ یوز میں آتے ہیں اس کے بعد جناب سپیسیفکلی ہیل شوز میں ویمنز ہیلز ہیں ہیلز کی ٹائپس ہیں کون ہیلز ہیں یا آپ کو پتہ ہیں کچھ کو آپ میں سے ہائی ہیلز یہ ہمارے ہاں زیادہ استعمال ہوتی ہیں باقی جو میری جینز ہے بہت کم استعمال ہونے والے ہیں جی لیکن آپ تو یہ دیکھ لئے گا کہ اہم جو ان میں سے ہیں فلپ فلوپس ہیں یہ جو چپل آپ وہ پہنتے ہیں نا ہوایی چپل یہ لاسٹ میں آپ رائیڈ بوٹم پہ دیکھ رہے ہیں فلپ فلوپس کہتے ہیں انگلیش میں انہیں ہوایی چپلوں موسیقی 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 اگر آپ مجھے بتا دیا کریں کہ آپ میرے سے کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ آن لائن میں ایسے تو رہتا ہی ہے کہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے بوفرنگ ہو جاتی ہے زوہا تنویر نے سب سے پہلے مجھے بتایا جیسے کہ میں پہلے بتا چکا آپ کو سانہ بیگ نے پھل اس کے بعد اور فراز مدنی نے چھ بچ کے چھالیس منٹ پر جانا آپ سونی آئیوب چونکہ پرانی سٹوڈنٹ ہیں جلدی بتا دیتی ہیں تو آپ بھی جلدی سے بتا دیا کیجئے کیونکہ اس میں اور مجھے آپ ایسے نہ بتایا کیجئے آپ مجھے کال کیا کیجئے میرے ویڈس ایپ نمبر پر کال کریں گے تو میں فوراں آن لائن دوبارہ آ جاؤں گا تو اس لئے کوشش کیا کیجئے مجھے آچھا کالز آئی بھی ہیں بٹ تو اس وجہ سے میں نہیں بتا سکا آپ کو جناب ہوگئے جناب اب ہم ہوگئے دوبارہ سے کلیر اور ہم ہیں چھ منٹ سے ڈسکنیکٹڈ چھ بھی نہیں بھئی زیادہ ہوگئے تھے سکس فورڈی فور سے ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں مجھے جلدی سے بتائیے کہاں سے ہم نے چھوڑا تھا برکت حسین ویلکم بیک اور سپیشل سپیشل لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آج ذکر تو کیا کیجئے ان کا لیکن بہرحال تو جناب مجھے بتائیے ہم کہاں تھے کیا شوو ویکیبلری ہماری مکمل ہو چکی تھی جلدی سے بتائیے فلپ فلوپ پر تھے جی ہوای چپل پر تھے یعنی کہ ہم اوگے جناب والیکم السلام مطین زہرہ تو ہم تھے جی فلپ فلوپ پر یعنی ہوای چپل مجھے پسند تھا اس طرح کے ایکسپریشن دیں گے میں وہ پہن رہی ہوں پہن رہا ہوں میں اسے آگے جا چکا تھا والیکم السلام جناب تو جناب ہم جہاں سے شروع دوبارہ میں آپ کے لئے بول دیتا ہوں میں تو پانچ چھے منٹ بولتا رہا لیکن چلیے کوئی بات نہیں آن لائن میں سٹوڈنٹس کو بھی زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اور آج مجھے پتہ چلا کہ مجھے سائلنٹ پر ٹرن آن نہیں کرنا چاہیے اسے میں نے اب کر لیا ہے جی آواز پر لیجئے جناب سکرین کرتے ہیں پھر سے شیئر اور پھر سے اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ اس سے زیادہ لگن کے ساتھ کیونکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے تو لیجئے اور اوکے جناب عمران صاحب موجود ہیں شاہد صاحب موجود ہیں چلیے جی کوئی بات نہیں کسی بھی نام سے آئیے آئیے ضرور تو اینی ویز آگے چلیں جی اور ڈاکٹر صاحبان بھی آگے ہمارے لیکچر کا ٹائم جا رہا ہے بہت تیزی سے سکرین ہو چکی شیئر اور ہم بات کر رہے تھے جی پارٹی پیپل کی اور پارٹی پیپل میں ہم دیکھیں جی آ چکے سیکشن ٹو پر ہوگے جی یہ ہے ہمارا سیکشن ٹو اور پارٹی پیپل کے مطالق ہم بات کر رہے ہیں شی لوز ٹو پارٹی یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی دوسرا سیکشن ہمارا یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شی لوز ٹو پارٹی یا ایسیٹرہ نہیں ایسا نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے شی لوز ٹو پارٹی شی لوز ٹو پارٹی نہیں کیونکہ پارٹی ور بھی ہے یعنی ور کے طور پر اسے استعمال نہیں ہم کرنا ڈو کے ساتھ بلکہ سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں شی لوز ٹو پارٹی کوئی ایسی سیچویشن بنائیں کوئی ایسی رشتہ دار کوئی ایسی دوست کوئی ایسا دوست جو کہ پارٹی کرنا پسند کرتا ہو تو ہر وقت تیار رہتا ہو تو شی لوز ٹو پارٹی دوسرا ایکسپیشن تھا جی شی اس گوڈ کمپنی جو کمپنی اچھی دے لیتا ہو دے لیتی ہو مزا آتا ہو آپ کی اس کی کمپنی میں تو آپ کہیں گے شی اسگوڈ کمپنی شی اسگوڈ کمپنی شی اسگوڈ کمپنی اور تیسرا ایکسپیشن بہت اچھا ہے ایسی لڑکی ایسا دوست ایسی سہیلی کہ جو ہمیشہ تیار رہتی ہو آپ کہیں گے وہ ہمیشہ پارڈی کے لیے تیار رہتی ہے وہ گے جناب کہ وہ ہمیشہ پارڈی کے لیے تیار رہتا ہے کوئی ایسا ہوگا ظاہر ہے رشتہ دار کوئی دوست جو ہمیشہ تیار رہتا ہوگا تو آپ اس کو ذہن میں لاکھے دوہرائی کریں پہلے سیچویشن ایمیجن کیا کریں اور آفر دیٹ بار بار دوہرائی کیجئے اور یہاں میں نے ایک بات کی تھی ٹنگ ٹویسٹر کی آپ کی ڈیمانڈ پر میں یہیں پریکٹس کروا سکتا ہوں لیکن میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ آپ پانچ سات دس منٹ پہلے ایبلیوشن کے طور پہ وضوح کے طور پہ مائنڈ سیٹ اپ کے لیے سائیکالوجی سیٹ اپ فیزیولوجی تیار کرنے کے لیے پانچ سات منٹ پہلے بیٹھ کے ٹنگ ٹویسٹرز ڈیپ بریدنگ یہ سب ایکسرسائزز جو وام اپ ایکٹیوٹیز ہیں وہ کر چکتے ہیں اور پھر آپ اپنا لیسن شروع کرتے ہیں بلکہ میں آپ کو سیجسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے ایون کے آپ نے کھانا کھانا ہے اس سے پہلے ون منٹ کا بریک دے لیجئے اور پھر آپ دیکھیں گے کیسے آپ کی باڈی تیار ہوتی ہے کھانے کے لیے سائیکالوجی تیار ہوتی ہے اور کتنی جلدی آپ پر اور کتنا انرجی بوسٹر کے طور پہ وہ خوراک کام کرے گی کتنا جلدی باڈی اسے اپنا لے گی اس کو اون کر لے گی تو ہر کام کرنے سے پہلے کام شروع کیا کریں جناب تو ٹنگ ٹویسٹر جسلے میں شامل نہیں کر رہا آج کل بٹ ہوپولی آپ وہ کر لیتے ہوں گے چلیں جی اگلے سینڈنس پر چلتے ہیں بہت ساری کوئی ہستی کھیلتی لڑکی ذہن میں لائیں لڑکا ذہن میں لائیں تو کہیں شیز اریال لاف شیز اریال لاف شیز اریال لاف نیکسٹ شیز ایسکریم کوئی ایسا لڑکا لڑکے تو کم ملتے ہیں کوئی ایسی لڑکی جو ہمیشہ گیلریز میں کالج کی یونیورسٹیز کی کوچنگ سینٹرز کی شور مچاتی پھرتی ہو اور سوشل میڈیا کی اور ٹک ٹاک ٹائپ کی لڑکی ہو اور چنچل ہو تو آپ کہیں گے کوئی فیلو کوئی ریلیٹیوز میں ہے شیز ایسکریم شیز ایسکریم شیز ایسکریم ہمیشہ پارٹیز میں بھی ہیلو ہائی کرتی ملتی ہے سب کو اس کے بعد جناب ایکسپریشن ہے نیکسٹ ہمارا شیز ای الیل پارٹی اینیمل جیسے میں نے کہا چار یا پانچ ایکسپریشن آپ ڈائجسٹ کریں گے اپنے میں انسٹال کر لیں گے تو نیکسٹ ہے جی شیز ای الیل پارٹی اینیمل نیکسٹ جی شیز ای لائیو وائر دیکھیں جی سپسیفیکلی انگریش ایکسپریشن ہے بریٹش ایکسپریشن ہے خاص طور پر بہت اچھا ایکسپریشن ہے مزا ہے گا بولیں گے تو she is a live wire ایسے مطلب کہہ دیں نا بڑا کرنٹ ہے اس میں تجھ میں بڑا کرنٹ ہے یہ کہنا ہو تو کیا کہیں گے you are a live wire you are a live wire you are a live wire بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے مسٹر چپس میں بھی استعمال ہوا ہے بہت سے لوگوں کا یاد ہوگا کیترین کے بارے میں بات کی تھی رائٹر نے she was a live wire ایسے کرنٹ بڑا ہے اس میں اچھلتی کودتی ملے گی اچھلتا کودتا ملے گا he is a live wire جناب نیکسٹ جی she gets on with everyone ہر ایک کے ساتھ گھل مل جاتی ہے ہر ایک کے ساتھ گھل مل جاتا ہے اور دو میں اسے ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بنے گا گھل نہ ملنا تو she gets on with گھل نہ ملنا she gets on with everyone she gets on with everyone دہرہ یہ پانچ ساتھ تستفہ ذہن میں کسی کو لا کے پھر دہرہیاں کیجئے تاکہ یاد رہے she gets on with everyone she gets on with everyone ہوگی جناب اور ان کو واپس لائیے گروپ میں میسیج کیجئے وہاں کہ جی کلاس ری سٹارٹ ہے کیونکہ بہانہ نہیں ٹھونڈنا کہ چلو جی جب موغا ملے اور ہم ڈسٹریکشن پر چلے جائیں ڈسٹریکشن سے میں تقریباً روزانہ روکتا ہوں اور گروپ میں بھی کوئی انفرمیٹیو چیز شیئر کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہے دنیا بھری ہوئی ہے گوگل بھرا ہوا ہے یوٹیوب بھری ہوئی ہے آپ نے ڈسٹریکشن سے بچنا ہے جتنا اگر یہ کر رہے ہیں اگر آپ اسی کو لے لیں اور جو لے رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے بھی چوبیس گھنٹے چاہیے پورا اگر جو ہم یہاں چار سیکشنز میں کام کرتے ہیں انہی کو آپ مکمل کر لیں تو that's more than enough جناب تو کہیں ادھر ادھر جانے کی دیکھنے کی سرچہ اور براوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کریں گے تو نقصان کریں گے کیونکہ میرے سب سے فیورٹ ٹیچر سکھایا کرتے تھے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ کیا پڑھانا ہے بلکہ اہم یہ ہے کہ کیا نہیں پڑھانا تو آپ کو پتاؤنا چاہیے اہم یہ نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے بلکہ اہم یہ ہے کیا چھوڑ دینا ہے تو چھوڑنے کی عادی ڈالیے دردی ڈسٹریکشن میں مت پڑھئے مقصد سے جڑے رہیے تھوڑی لیکن ڈپتھ والی چیز سے جڑی ہے ہوگے جناب وہ ہر ایک سے گھل مل جاتا ہے گھل مل جاتی ہے دوسرا سیم ایکسپریشن ہے دونوں جی جو اچھا لگے کوئی ایک یاد رکھ لیں ہر ایک سے مل جل جاتا ہے ملا جلا بھی دیتا ہے مل بھی جاتا ہے ہر وقت مکس اپ ہونے کے لیے تیار رہتا ہے وہ ہے جی جان پارٹی کی اس طرح آپ کر سکتے ہیں جناب ہمارا سیکشن 2 ہوا کمپلیٹ آئیے جناب سیکشن نمبر 3 کی طرف موو کرتے ہیں آر یو ریڈی چیک کر لیں جی اب تو کوئی پرابلم نہیں آیا ہمارے کنیکشن میں آر وی کنیکٹڈ ناوی آر کنیکٹڈ ہونڈر پرسنٹ فراز مدنین آسر زبیر اور ویری ایکٹو پیپل اور لیجے جناب اپنے نیکسٹ کام کی طرف چلتے ہیں اور سنا بیک کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں فرم لاہور اور جی کنیکٹڈ ناو اور یہ ہیں جی ہماری امفیل کی سٹیڈنٹ اور آپ کو کبھی ملوائیں گے ان سے ہماری ڈائیٹیشن بہت اچھے مشورے آپ کو ڈائیٹ کے حوالے سے دے سکتی ہیں انہوں نے ڈائیٹ کے حوالے سے ماسٹرز اور اب پی ایچ ٹی کے لیے تیار ہیں بلکل ہوگے جی سیکشن نمبر 3 پر آتے ہیں لیجے جی ہم آکے ہیں سیکشن نمبر 3 پر اور یہ ہوتا ہے جی ہمارا اہم اردو کے جو فریزز ہیں اردو کی جو اہم باتیں ہیں اس کو انگلیش میں کیسے کہیں گے کیا مصروف ہیں کس سے پوچھنا ہو لیں جی ویکیبلری سیکشن تھا پہلا ہمارا دوسرا ہم نے کیا ایکسپریشنز چالیس ایکسپریشنز چالیس دن ہے ہمارے پاس سمدھ کرنے ہیں آج پارٹی پیپل کے حوالے سے گھل مل جاتی ہے اور پارٹی کو پسند کرتی ہے اور ہر ایک سے ہیلو ہائے کرتی ہے ہر وقت چیخو پکار کرتی ہے یہ میں کائنڈ او بیویجن ہے چیخو پکار کرتی ہے ہر وقت ہستی کھیلتی ملتی ہے اور لائیو وائر اور اس طرح کہ ہم نے کر لیے جی ایکسپریشنز نیکس ایکشن ہمارا کیا مصروف ہیں کہنا ہو تو کیا کہیں گے اینیتنگ ڈوئنگ یہ ڈی او آئین جی ہی ہے لیکن پہلے سیشن میں جیسے ہم نے بات کی تھی آخری آئین جی کا جی ہم بول چال میں تیزی سے آپ جب بولیں گے تو کار سکتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں نا ہائی مرزا صاحب اینیتنگ ڈوئنگ بس ڈوئنگ اب دیکھیں یوں نہیں کہنا ڈوئنگ نور غنہ جیسے اردنگ بولتے ہیں اینیتنگ ڈوئنگ اینیتنگ ڈوئنگ کیا مصروف ہیں اینیتنگ ڈوئنگ اوکی جناب نیکسٹ میں بلکل متفق ہوں اوکی جناب اس کا ایکسپریشن ہے جی آئی کودنٹ ایگری مور آئی کود ایگری مور نہیں یہاں پہ ناٹ ہے جی ناٹ کا کنٹریکشن ہے یہ تو آپ نے لکھنا ہے آئی کودنٹ یعنی آسان لفظوں میں آئی کود ناٹ ایگری مور یعنی میں اس سے زیادہ تو اتفاق کر ہی نہیں سکتا یعنی میں مور دن ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے ساتھ ہوں اس سے زیادہ کون متفق ہو سکتا ہے تو آپ کہیں گے آئی کودنٹ ایگری مور آئی کودنٹ ایگری مور آئی کودنٹ ایگری مور میں اس سے زیادہ تو اتفاق کر ہی نہیں سکتا آئی کودنٹ ایگری مور ہوگی جی آخر تک سیشن میں جڑے رہیے تو میں آپ کو آج ایک بہت زبردست ایپ بتانے والا ہوں جو انگلیش کو امپروو کرنے کے لیے آپ کی مددکار ثابت ہو سکے کی فائن جی اور ورس ایپ گروپ میں چونکہ ہم کرتے رہتے ہیں شیئر کچھ لوگ جو یہاں ڈائریکٹ آتے ہیں آن لائن اور ورس ایپ میں نہیں ہوتے ہمارے ساتھ تو اس وجہ سے ان کے لیے وہ ایپ مددکار ثابت ہوگی وہاں میں اس ایپ سے کچھ نہ کچھ آپ کو بھیجتا رہتا ہوں آپ دیکھتے رہتے ہیں لسننگ کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں کیونکہ لسننگ بھی ضروری ہے اور کل سے ہم ایک پکچر آپ کو دکھایا کریں گے اور اس پر چھوٹی سی ایک کہانی آپ کمنٹ باکس میں اور اس چیٹ باکس میں نہیں جہاں آپ فرحال اب کرتے ہیں یہاں نہیں بلکہ کمنٹ باکس میں جو یوٹیوب کا کمنٹ باکس ہے وہاں پر ایک تین لائن چار لائن آپ اس پکچر پر جیسے بھی جو بھی ذہن میں جنہیں آپ کو انگریزی آتی ہے اس کے مطابق لکھ دیا کریں گے تاکہ ہم رائٹنگ پر بھی فوکس کر لیں اور چاروں سکلز اس طرح ہماری لسننگ سپیکنگ ریڈنگ اور رائٹنگ پوری ہو سکے ہوگے جناب آگے چلیے جی بہت زیادہ کہنا ہوں کسی چیز کو لائک اینیتنگ ٹھیک ہے جی تو پھر کیا کہیں گے لائک اینیتنگ فر ایک زامپل آئی آئی لف چوکلیٹس لائک اینیتنگ ٹھیک ہے جی آئی لف چوکلیٹس لائک اینیتنگ آئی ایڈور چوکلیٹس لائک اینیتنگ یا آئی ایڈور آئی ایڈور آئی سکریم لائک اینیتنگ آئی لف چوکلیٹ لائک اینیتنگ بہت زیادہ کسی چیز کو پسند کرنا ہوتے انڈ پر آپ لگائیں گے لائک اینیتنگ بہت زیادہ اس کے بعد آپ نے کہنا ہو جی کہ چھوڑ دیں کوئی چیز آپ نے ایکسپریشن دینا ہو جی چھوڑ دو تو آپ کہیں گے away with away with the old ideas and get in with the new ones away with the old ideas پرانے خیالات چھوڑ دو away with the old ideas بہت کے جی away with the old ideas away with the customs away with the customs پرانی باتیں چھوڑو away with the customs پرانی باتیں چھوڑو ٹھیک ہے جی اور اس طرح away with the smoking یا give up smoking ایک ہی بات ہے away with bad habits away with bad habits اگے جناب آگے چلیے آج کا آخری جملہ اہم اردو کا جملہ وہ ہے یہ تمہارا ہی کام ہے یہ تمہارا ہی کام ہے یوں نہیں کہنا اردو ٹرانسلیشن میں جیسے it's your work وغیرہ وغیرہ no آپ نے بننا ہے native like speaker تو اس کے لیے ضروری ہے انگلیش ایکسپریشنز جاننا اور اس کو کہیں گے it's your baby کوئی کام آپ نے بہت آسان لگتا ہو کوئی کام اور کوئی اور ویسا نہ کر سکتا ہو تو آپ کہیں گے it's my baby i can do painting it's my baby painting تو بہت آسان ہے میرے لیے میں کر ہی سکتی ہوں یا کوئی اور ایسا ٹرک جو آپ کو پتا ہو مطلب یوٹیوب کا استعمال ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں آہ یوٹیوب it's my baby یعنی میں تو بہت آرام سے اسے کر سکتی ہوں کر سکتا ہوں یہ میرا ہی کام ہے آپ اوروں سے بہتر کر سکتے ہیں talking english is my baby talking english is my baby تو جو بھی آسان کام آپ کو لگتا ہے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں using android is your baby ٹھیک ہے جی using android that's your baby ٹھیک ہے جی hopefully you are clear with these expressions بہت اہم روزمرہ کے expressions ہیں اور ہم روزمرہ ہی کی انگریزی everyday english سیکھ رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا third section کیا مصروف ہیں anything doing i couldn't agree more not لگانا مت بھولیے گا i could not agree more i couldn't agree more بہت زیادہ like anything like anything چھوڑ دو away with یہ تمہارا ہی کام ہے it's your baby ہوگی جی next آئیے جناب اپنے آخری section کی طرف جو بالعموم ہمارا آخری section ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں گے تو پانچ منٹ کا سنڈے special ہم رکھیں گے کچھ اضافی بات کر لیں گے تو آئیے جناب یہ ہے جی آج کے slangs لکھ لیجئے انگلیش میں انہیں کہتے ہیں slangs تین slangs آپ کے لئے آج چنیں گے نیا topic ہے نئی بات ہے slangs slangs کہتے ہیں ایسے جیسے سامنے right side پہ آپ کو لکھے ہیں بڑا ممی ڈیڈی بچہ ہے یعنی جو دیسی ٹائپ میں نہ ڈھلے دیسی ٹائپ کا نہ ہو اور company دیسی ہو اس کی اور آپ میں کوئی دوست ہے نا پانچ دوستوں میں ایک تھوڑا ممی ڈیڈی فرینڈ آپ کا burger family ٹائپ کا فرینڈ اس کو انگلیش میں کہیں گے wannabe he is a wannabe جو آپ کے دیسی style جس نہ ہوتا ہو ہاتھ دھونے ہیں اور کہیں tour پہ گئے ہیں تو جناب وہ بغیر نہ دھوئے نہیں جا رہا کسی ہائیکنگ ہی پر نہیں جا رہا تو اس کو آپ انگلیش میں کہیں wanna be he is a wannabe in our company he is a wannabe in our company کہ وہ ہمارے دیسی style میں جس نہیں ہوتا ہمارے پہ بہت مشکل ہے تو he is a wannabe she is a wannabe mommy daddy لڑکی ہے تو she is a wannabe ہوگی جناب چل مارو اردو میں کہتے ہیں انگلیش میں کہیں کہ آپ چل مارو کوئی پریشان ہے اگر اور آپ اسے تسلی دے رہے ہیں تو in the long run یعنی at the end of your speech you pronounce it like that take a chill pill اسے تیزی سے بولتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا نا native speaker کا ڈھائی کچھل پیل چل مارو مطلب اور جناب جگاڑ مارنا جگاڑ مارنا آپ کو پتہ کرنا کسی چیز کا شارٹ کٹ ٹرک ڈھون جگاڑ مارنا انگلیش میں کہیں گے by hook or by crook do it by hook اور by crook جیسے بھی ہو اس کام کو کرو جیسے بھی ہو اس کام کو کرو by hook اور by crook جیسے مرضی کرو کرو سہی by hook or by crook کوئی چھوٹ بولنا پڑے کچھ کہنا پڑے ماما سے بابا سے لیکن مجھے سینما جانا ہے آئی وڈ کو ٹو سینما بائی hook اور by crook ہوگی جناب یہاں تک کہتے سلینگز جو نیا ایڈیشن ہے سلینگز کا اسے انگلش میں کہتے ہیں ممی ڈیڈی بچہ اور پوپا اور یہ جو یہ لفظ ہوتے ہیں جو ہم بہت قریبی دوستوں میں تھوڑے سے عام زبان سے بھی تھوڑا نجلا درجہ ان فارمل سے بھی تھوڑا درجہ ذرا تھوڑی سی بیودہ سی زبان کہلیں اس کو کہیں گے ہم سلینگز ٹھیک ہے ہمارا آخری جو ایڈیشن ہے آج کا ایڈیشن وہ ضرور کر لیجئے بہت اہم سینڈنس ہیں مثال کے طور پر پانچ سینڈنس چلیں جلدی جلدی میں بول لیتا ہوں آپ لکھئے جی اردو میں دیکھیں جیسے میں اگر آپ کو کہوں بجلی چلی گئی ہے چلیں جی یہ بجلی چلی گئی ہے دیکھیں نا بی ایس کیا ہوا ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور بہت بہت پڑے لکھے لوگ ہوں گے لیکن اس کی انگریز غلط بولیں گے یا بولیں گے ہی نہیں کلاس رومز میں کبھی بولی ہی نہیں گئی تو کیا کہیں گے بجلی چلی گئی ہے بجلی چلی گئی ہے جی the electricity has gone off کہہ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے gone off go off چلے جانا کہہ سکتے ہیں the power is cut off the power is cut off off ریکھیں جی the light has gone off light has gone off سب کچھ مشکل لگ رہا ہے تو کہیں گے the electricity is down the electricity is down so ہے نا جی informative اور اتنے sentences ایک expression کے کہیں نہیں ملیں گے جی تنا مرضی google کر لیجے youtube پر چلے جائیے کسی اور engine پر آپ کو اتنے ایک ساتھ sentences نہیں ملیں گے the electricity is down the light is down جناب اب ظاہر ہے جب چلی بھی رہی ہے تو آپ نے چلی ہی نہیں رہنے دینا آپ نے واپس بھی تو لانا ہے اس کو the light has come off the light has come off light آ گئی ہے the light is come off the light has come off light آ چکی ہے light آ گئی ہے the light has come off جناب the electricity has come off fine hopefully declare اور آپ کو اہمیت کا انترازہ ہو رہا ہے نا جی کہ کتنے common sense and inches ہیں لیکن ہمیں بولنے میں دشواری ہوتی ہے انگلیش اس کے بعد جناب next مجھے بہت سے کام ہے I have many tasks to do I have many things to do یہ آسان ہے یہ کر لیں I have many things to do مجھے بہت سے کام ہے مجھے بہت سے کام کرنے ہیں I have many things to do I have many things to do okay جناب three sentences ایک اور نیا جملہ light آگئی ہے میں نے بتا دیا yes بتا دیا جی آپ دوسرے ایک ہی بتا ہے the lights back بھی کر سکتے ہیں the lights back the lights back آگئی ہے اور next میں بتا رہا تھا وہ چھٹی پر ہے چوتھا سنٹنس آج کا وہ چھٹی پر ہے he is off duty آفیس میں چھٹی پر ہے کوئی تو آپ کہیں گے اچھا نہیں لگتا کہنا he is absent classroom میں تو آپ یہ کہیں گے he is absent لیکن آفیس work میں کہیں بھی آپ کہیں گے he is off duty i am off duty my husband is off duty my husband is off duty اس طرح کے expression لائیں گے چھٹی پر ہے he is off duty میں چھٹی پر ہوں i am off duty o f off or dash duty i am off duty i am off duty clear جی یہا تک کوئی بات ہو چھو جی پوچھئے آخری سینٹنس آج کا اور بہت سادہ فکرہ استعمال کرتے ہیں آپ اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے اس شرٹ کی قیمت کیا ہے how much does this cost formal ہے تھوڑا سا how much does this cost 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 اس کی قیمت کیا ہے how much this shirt cost how much this shirt cost how much this shoe cost یا آپ کہہ سکتے ہیں how much is this how much is this how how much is this یا کہہ سکتے ہیں simply how much وہ شیٹ اٹھا کے شاپ کی پر سے کہہ سکتے ہیں how much how much is this how much does this cost جتنا فارمل ہو سکتے ہیں جتنا انفارمل آپ کی مرضی ہے جو چاہے آپ بول سکتے ہیں جناب آپ کو دو تین چار آپ شنز اس لئے دے دی جاتی ہیں جو آپ کو آسان لگے آپ کر لیں جی یہاں تک کوئی بات ہو تو پوچھ ئے ہم اپنے سیشن کے اختتام پر پہنچ گئے تو ہم نے چار کے بجائے آج پانچ سیکشن بنا لیے اپنے اس سیشن کے جی اور بات کی تھی آپ سے ایپ کی تو آج کا سنڈے سپیشل میں وہ ایپ آپ کو بتاتا چلوں اور وہ ہے جی بی بی سی انگلیش لرننگ آپ پلے سٹور پر جائیں گے اپنے سیل فون کے اور پلے سٹور پر لکھیں گے بی بی سی انگلیش لرننگ تو فورن جناب آپ کے سامنے آجائے گیا آپ اسے انسٹال کریں بہت چھوڑی سی اپلیکیشن ہے اور آپ آف لائن بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو گریمر کا پورشن بھی ملے گا کنورسیشن بھی ملے گا اور بہت کچھ لسننگ سکل کے حوالے سے آپ مل جائے گا تو آپ اس کی سپورٹ لے سکتے ہیں مووی آپ کے ذمہ ہے جی آج کل لائف آف پائی اور آج آخری دن آپ کو سنڈے سپیشل کے طور پر دیا گیا تھا جناب وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے نہیں دیکھی تو فورا دیکھ لی جی یہاں تک کوئی سوال ہو تو پوچھ یہ آپ کی طرف چلتے ہیں ہمارا سیشن ہوا چاہتا ہے جناب مکمل آپ دیکھ چکے محمد سلیم بیس کے ہمارے سٹیڈنٹ ہیں اور جناب بہت ایکٹیف سٹیڈنٹ جو آئیں آپ جتنا ہیلپ فول ہوں گے اور کے لیے اللہ کریم اتنے ہی ہی ہیلپ فول آپ کے لیے ہوں گے اور انگلیش سیکھنے کے لیے ہر کام سیکھنے کے لیے دل کو پاک ساف رکھیں وز وس سے دور رہیں ہوگی جناب بہت سے لوگوں کمنٹ آ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہیں گے یوٹیو پر اور دوسروں کے لیے ہیلپ فول ثابت ہوں گے تو اس لئے کوشش کیا کیجئے جی ہاں جی بی بی سی انگلیش لرننگ ہے جی ہے اسی طرح ایک دوسری ہیلپ کر کے چلتے رہیے تینک یو سو مچ 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 ٹوم انشاءاللہ سیم ٹائم وچ نیو 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 کھون نیو کشم acco نیو مچ عجل اللہ حافظ